بانی پی ٹی آئی کا جیل میں قید تنہائی اور وکلا تک رسائی نہ دینے کا دعویٰ غلط قرار حکومت نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزہ جمع کرا دی بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائر کولر ٹی وی اور ورزش مشین سمیت تمام ضروری سہولیات میں اثر ہیں رپورٹ میں جیل میں دی گئی سہولیات کی تصاویر ملاقات کرنے والوں کی فیرس شامل عدالت مناسب سمجھے تو حقیقت جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے حکومت کی پیشکش پریکٹس اینڈ پروسیجر کا پورا قانون معطل کر دیا تو نیب طرح میم بھی کر دیتے اس طرح پارلیمنٹ کی تظلیل کی گئی باہر شیر بننے والے ہمارے سامنے بات کرنے کی حمد نہیں کرتے کیا آپ صرف سیاسی احتساب چاہتے ہیں چیف جسٹس کا سوال نیب آرڈیننس انیس سو نینانوے نہیں نیب طرح میم دو ہزار بائیس کو چیلنج کیا خواجہ حارس کا جواب جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ نیب کا اختیار صرف منتخب پبلک آفیس ہولڈر پر کیوں رکھا گیا غیر منتخب پر کیوں نہیں سن ہائی کورٹ نے ملک بھر کے کوٹ ریپورٹرز کو عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز اور متعلقہ قوانین کا خیال رکھنے کی ہدایت گائیڈ لائنز کے خلاف فرضی پر پیمرہ کاروائی کر سکتا ہے عدالت کا حکم آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا آلیہ حمزہ سنم جاوید اور اظہر مشوانی کے بھائی کی رہائی کا مطالبہ شبلی فراز کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پچاس سال بعد آئی دوسرے ملکوں میں تیس سال بعد کوئی راز نہیں رکھا جاتا ہم نہیں چاہتے غلطیا دھورائیں اور نقصان اٹھائیں عوام کا منڈیٹ واپس کیا جائے سیاسی استحقام آ جائے گا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں پاکستان چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے وزیر اعظم کا پاک چائنہ فرینڈشپ اینڈ بزنس ریسپشن سے خطاب بولے پاک چین دوستی کی دنیا میں مثال نہیں ملتی آج دنیا چین کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی وزیر اعظم کی چائنہ نورڈن انڈسٹری ایکزم بینک اور دیگر اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متحدہ عرب امراض کے سفیر کی ملاقات دو طرف تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق لیگی راہنماؤ کا یو اے ای کی جانب سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اظہار تشکر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ لانے کمیشن قومی ٹیم آج مہم کا آغاز کرے گی میزبان امریکہ سے راست ساڑھے آٹھ بجٹ آکرا گرین شرٹس نے جیت کی حکمت عملی تیار کر لی بڑے ایونٹ کے لیے ہمیشہ پرجوش ہوتے ہیں کپتان بابا رازم اچھی پرفارمنس کے لیے پر امید شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ پہلی بار امریکہ میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے امید ہے کہ سب اچھا ہوگا محمد رزوان نے ورلڈ کپ کھیلنا قابل فخر قرار دیا نصیم شاہ بولے اچھا کھیلنا الگ ٹرافی اٹھانے کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے مدہوں کو گرین شرٹس سے دھماکے دار پرفارمنس کی امید دو پر سمی فائنل میں پہنچے ہیں لیکن فائنل میں نہیں پہنچ سکے لیکن اس دفعہ پوری امید ہے کہ وہ سمی فائنل سے فائنل میں بھی جائیں گے اور پاکستان جیتے گا اور وہ ٹیم کو ضرور جیت پائیں گے جیسے کہ باتا ہے امریکہ تو پہلی دفعہ یہ ہے تو ہمیں پاکستان سے بہت امید ہے انشاءاللہ وہی جیتے گا ہارڈ جیت بھی ہوتی رہتی ہے اپنی گیم پر فاکس کریں اور انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت کے رہے گی ٹیم بیس وشیز ہمارے پاکستان ٹیم کو no matter what they do at the end وہ ہماری ٹیم ہے اور ہمیشہ رہی دنیا اے قوکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا شاہیکین کو میچ کا انتظار کھیلاری بھی بے قرار جب سے کوکٹ شروع کی پاک بھارت میچ کا سنتے آ رہے ہیں آن فیلڈ احساس نہیں ہوا مگر پاک بھارت میچ مختلف تجربہ ہوتا ہے کپتان بابر آزم کا اطراف شاہین شاہ فریدی نے کہا نتیجہ جو بھی ہو پاک بھارت میچ لازمی دیکھتے تھے فینز اور پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں ہم بھی بڑے میچ کے لیے پرجوش ہیں قومی ٹیم کا نیو یورک میں ہوتیل دور کیوں رکھا چیرمن پی سی بی موسر نقوی کا اطراز آئی سی سی سے رابطہ ہوتیل تبدیل ہو گیا ٹیم نے جس ہوتیل میں ٹھیرنا تھا وہ اسٹیڈیم سے ڈیرھ گھنٹے دور تھا اب اسٹیڈیم سے صرف پانچ منٹ کی دوری پر قومی ٹیم نیو یورک میں نو جون کو بھارت اور گیارہ جون کو کینیڈا کے خلاف میچز کھیلے گی نیپرانی عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی بجلی تیر روپے تینتیس پیسے فی یونٹ مہنگی اطلاق روا مہ کے بلو میں ہوگا سارفین پر پینتیس عرب روپے سے زائد کا بوش پڑے گا بچوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور سمگلنگ کا کیس عدالت نے سارم برنی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استعدام مسترد کر دی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیے کے حوالے آئندہ سامات پر پیشرف ریپورٹ طلب سارم برنی نے الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر ڈی جی رینجرز کا نوٹیس شہر کی سنتی اسوسییشنز کے صدور کو بلا لیا ملاقات کا ایک نکاتی ایجنڈا امن و امان کی صورتحال ہوگا تاجر احنماؤ کی تصدیق ملاقات میں سندھ پولیس کی آلہ قیادت بھی شریک ہوگی سادر کراچی چیمبر کا بڑھتی ہوئی لاقانونیت پر آرمی چیف سے نوٹیس لینے کا مطالبہ تاجر آصف بلوانی کا قتل کیس دو روز میں حل نہ ہونے پر احتجاج کی دھم کی پولیس نے واردات کو ڈکیتی مضاہمت کا نتیجہ قرار دے دیا مقدمہ درج کراچی میں سٹریٹ کرائم نہیں دہشتگردی ہو رہی ہے پڑے لکھے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے پانچ ماہ میں اسی نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم پھٹ پڑے صورتحال کی ذمہ دار پیپلز پاچی ایم کیم اور نونلی قرار موجودہ حکومت کو پی ڈی ایم ٹو قرار دے دیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز پر کام جاری وزیر اعظم نے نون فائلرز پر بینکوں سے کیش نکلوانے پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ایسی سی پی کی کارپوریٹ سیکٹر پر ویدھولڈنگ ٹیکس میں پانچ فیصد کمی کی تجویز والٹن ائرپورٹ کی فروغت اور دیگر معاملات میں کرپشن کا ازام سابق ڈی جی سیولیویشن آتھارٹی حقان مرتضی نیپ کے ریڈار پر آگئے تحقیقات شروع اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پانچ غیر مستقل ارکان کا انتخاب آج پاکستان کو ترپن ایشیائی ممالک کی حمایت حاصل آٹھویں بار منتخب ہونے کے روشن امکانات پاکستان خطے میں امن و سلامتی فلسطین اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے بھرپور کام کرنے کے لیے پرازم اغاظہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اسپین کا عالمی عدالت انصاف سے رجوع اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی کیس میں فریغ بننے کا اعلان اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹی میں اتجاج طلبان صدر دفتر میں گھس کر فلسطین کی آزادی کے نارے لگا دیے سیکیورٹی فورسز نے تیرہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا سعودی عرب میں زلحج کا چاند آج دیکھا جائے گا سعودی سپریم کورٹ کی شہریوں سے شہادتیں جمع کرانے کی اپیل پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا عیدہ قربان قریب آنے لگی مویشی منڈیوں کی رونق بڑھنے لگی لیاری کی قدیم بکرہ پیڑی میں خریداروں کا مہنگائی کا شکوا لہور کی منڈیوں میں جانوروں کی بھرمار سیالکورٹ میں پانچ من وزنی بکرے شیر دل کی دھوم فیصل آباد والوں کو منڈیوں میں بینکنگ کی سہولیات مل گئیں اور روبوٹ کی جانوروں سے دوستی ہو گئی اینیمیٹیڈ آر ایڈونچر سیریز دا وائلڈ روپورٹ ستائیس ستمبر کو ریلیس ہوگی